جناب صدیق ساجے صاحب آپ کی کیا رائے ہے کل کا جلسہ مجھے ایک میری مسلم لیگ والے سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ 23,330 لوگ تھے عمران خان کے جلسے میں اور تقریباً دو لاکھ لوگ ہے مولانا فضل و بیمان کے جلسے عمران خان کا جلسہ جی بیلا شبیس میں کوئی شک نہیں اچھا جلسہ تھا ریکھ لیں آپ ایک دفعہ پھر سوچ کے کریں بات نہیں نہیں اچھا جلسہ تھا یہ آپ ایسے کہنا کوئی پارٹی بازی تو ہے نہیں جو چیز ہے کہ اچھا جلسہ وہ کام دس لاکھ تو نہیں تھے لیکن اچھا کراؤنڈ رو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور دوسری طرح مولانا صاحب کا جلسہ تھا وہ ظاہر ایک جماعت ہے آج ان کی اصل پاور کے بعد دیکھنے میں ملے گی نا وہ تو ایک جماعت کا طور پر جتنا وہاں پہ گراؤنڈ تھا آپ وہاں پہ بیس ہزار لوگ کہہ لیں پندرہ ہزار کہلے جتنے بھی آپ کہلے وہ اچھا پھر وہ وہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا گا کہ ان کی ایک کھڑے ہونے کی ایک ترتیب ہے وہ جو مولانا کے جو کارکون ہے وہ جس طرح رضاکار نے کہہ دیا اس طرح وہ کھڑے ہو جاتے لیکن آج کا جو یہ کراؤنڈ آ رہا ہے ان کے ساتھ مریم نواز ہے میں کمالیہ کے جلسے سے واپس آ رہا تھا کیونکہ میں آپ کو پتا ہے ہر جلسہ جا کے دیکھتا ہوں میں بلیو نہیں کرتا لوگوں کی یہ میری اپنی ایجوکیشن کے لیے اپنے انیلیسز کے لیے ہوتی چیزیں تو راستے میں ہمیں واپسی پہ جب ہم اسلامباد ٹال پلازا سے آگے آئے شہر میں تو ٹرافک بالکل جیم تھی اور جی یو آئی کے ٹرکس اور گاڑیاں تین چار ہزار گاڑیاں تھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور ٹرکوں میں میں نے دیکھا کیونکہ بڑے بڑے تندور بڑے بڑے دیکھڑے بڑے بڑے چاول اور وہ ان کے بوریاں آٹے کی تو پورا وہ ایک کھانے پینے کا اور ادھر جو یہ چاہے پیپلز پالٹی کے جلسے ہوتے تھے یا یہ تحریک انصاف کے جلسے ہیں ادھر تو نہ کچھ پینے کو نہ کچھ کھانے کو البتہ نون لیگ والے کبھی کبھی بریانی پھینکتے تھے ان کی بڑی مہربانی اور ورکرز کا وہ احساس کرتے تھے لیکن مولانا فضل الرمان اپنے ورکرز کا خیال کرتے ہیں گرم روٹی آپ کو ملے گی پچھلی دفعہ بھی دھرنے میں میں نے خود دو تین دفعہ سویرے سویرے جا کے گرمہ گرم تازہ نان اور جناب ٹریڈیشنل جو ناشتہ وہ ہم نے کیا وہاں پہ تو یہ ڈیفرنٹس ہے جی سر اس میں ایک تھوڑی سوڑی سوڑی جی جی مزمان صاحب میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جلسے بہت سٹریٹیجیکلی رورل ایریاز میں پلان کیے وہ لاہور کراچی پنڈی فیصلہ باد پشاور کوئٹا کی طرف نہیں گئے وہ حافظہ باد میلسی آپ سمجھیں چھوٹے علاقوں میں انہوں نے جا کے جلسے کیے اور ہمیں پتہ ہے کہ رورل علاقوں میں چھوٹے علاقوں میں ایم این ای ایم پی ایز اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جلسہ کرنا آسان ہے بنسبت بڑے شہروں کے اگر وہ قائدہ ازم کے مزار پر جلسہ کرنے کا سوچتے منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کا سوچتے تو وہ اور ڈیفرنٹ بات تھی انہوں نے سٹریٹیجیک پلاننگ کر کے چھوٹے شہروں میں جلسے کی ہیں جو ایزی لی دیکھیں نا کمالی اگل صاحب ریاض فتیانہ صاحب نے منیج کیا وہ وہاں پہ ایک عرصے سے جیتنے والے کھلاڑی ہیں مختلف پارٹیوں سے ان کا رورل بیک گراؤنڈ ہے وہ لوگوں کو لے آئے حافظ آباد وہ بھٹیوں کے ساتھ انہوں نے جلسہ کیا منڈی باہدین انہوں نے ان کے ساتھ کیا تو وہ کسی بڑے شہر میں جلسہ کرنے نہیں نکلے اور اسلامباد کے جلسے کے لیے انہوں نے گلگت سے لے کے کراچی سے خیبر تک کی کال دی کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام آباد اور پنڈی کا اکیلا جلسہ کرلوں گا تو میں سمجھوں کہ انہیں اندازہ تھا کہ بڑے شہروں میں جلسہ کرنا مشکل ہوگا اس لیے وہ چھوٹے شہر انہوں نے آپٹ کیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے